اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سی ایس ایس ٹونٹی ون کی حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے جو ابھی ریسنٹی ایک دو ماہ پہلے اگزیم سوئے اور اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں نے اوبزرف کی تو مجھے لگا کہ مجھے یہ باتیں ڈیلیور کرنی چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو مختصر لیکن ٹو دا پوائنٹ ہو اور جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ آپ تک ڈیلیور ہو جائے تو ابھی میں نے پاسٹ پیپرز دیکھے پہلے مجھے موقع نہیں ملا تھا کچھ مصروفیات کی ویڈیوری سے لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی پاسٹ پیپرز جو سی ایس ایس ٹونٹی ون کے وزٹ کیے تو دو سے تین باتیں جو ہیں میں نے وہ بہت ڈیپ لی اور کین لی اوبزرف کی ہیں اور تقریباً ہر پیپر میں ہر سبجیکٹ کے پیپر میں وہ باتیں مجھے نظر آئیں تو جو لوگ اس سسٹم سے کنیکٹڈ ہیں کچھ سالوں سے یا کچھ ٹائم سے یا جو نیو کمرز بھی ہیں تو ان سب کیلئے یہ بات ایمپورٹنٹ ہے اور جو لوگ سینئر ہیں انہوں نے بھی مجھے امید ہے یہ بات اوبزرف کی ہوگی کہ جو تین میجر چیزیں میں نے اوبزرف کیوں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ مجھے نظر آئی کہ اب جو ایک کانسپٹ تھا ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کا وہ اب ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے جس چیز کو پہلے ہارڈ ورک کہا جاتا تھا یا جس چیز کو پہلے سمارٹ ورک کہا جاتا تھا تو اب اس کے اندر بھی اس کے پیٹنٹ میں بھی چینج آ چکا ہے اور جو سمارٹ ورک جس کو پہلے کہا جاتا تھا اب وہ اتنا زیادہ افیکٹیو بھی ہے اتنا زیادہ فروٹفل نہیں ہوگا میرے حساب سے کیونکہ اب اگزیمنرز کو بھی بات جو ہے وہ سمجھ آگئے گئے کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں میں ایورنس پھیل چکی ہے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے حوالے سے اتنی زیادہ اکیڈمیز ہیں اور اتنے زیادہ شارٹ کٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اتنے زیادہ جو کیپسول آپ جن کو کہہ لیں ہینڈ بکس کہہ لیں آلڈی میڈ نوٹس کہہ لیں ہینڈ کک مٹیریل کہہ لیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک والا جو کانسپٹ ہے وہ تقریباً چینج ہو چکا ہے پہلی چیز یہ اس کو میں آگے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا لیکن پہلے جو دوسرے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اچھا دوسری بات یہ کہ اب جو پیپر سیٹنگ کا طریقہ ہے کمیشن نے وہ بھی کافی حد تک چینج کر دیا ہے اس کو ریوائز کیا ہے اور انیلائٹیکل ریزننگ والا جو فیکٹر ہے اس میں اب وہ اس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کو میں سمپل ورڈز میں سمجھا دوں کہ اچھا اسی میں پھر آپ کو سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کا ڈیفرنس بھی سمجھ آئے گا کہ اگر آپ پاس پیپر سپنے اٹھا کے دیکھیں دوزار اکیس کے دوزار بیس کے اور اس سے پہلے جتنے بھی اگزیمز ہوئے ہیں سی ایس ایس کے تو ٹاپکس آپ کو سیملر ملیں گے ٹاپکس وہی ہوتے ہیں انہی میں سے کوئسنز پوچھے جاتے ہیں لیکن اب کوئسنز کی ڈیمانڈ جو ہے پیپر سیٹرز کی یا جو اگزیمینرز ہیں ان کے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے اور اب اس ٹاپک کو وہ کتنا ڈیپ لی جا کے مانیٹر کر رہے ہیں اس کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز کو کتنا زیادہ ابزارف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں مثال کے طور پہ میں بھی آپ کو پاس پیپرز بھی دکھاؤں گا تاکہ پریکٹیکلی آپ کو چیز سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو اگر آپ پاس پیپرز کو اپزارف کریں خاص طور پہ کمپلسر ایسٹرز کو کیونکہ کمپلسری سبجیکٹس تو سب کے سیم ہی ہوتے ہیں آپشنلز میں ویریشن آ سکتی ہے لوگوں کی اپنی فیلڈز کے حساب سے لیکن کمپلسری سبجیکٹس کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ٹاپکس وہی ہیں وہی کشمیر ایشو ہے وہی پاکیویس ریلیشنز ہیں چائنہ کی اوبر کوشنز پوچھے جا رہے ہیں جو دوسرے پاکستان کے نیشنل ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن اس کی ڈیمنشنز اب بالکل چینج کرتی ہیں اب مثال کے طور پر کشمیر ایشو کے اوپر ایک کوشن آیا تھا تو اس کو ایک دوسرے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے سوال پوچھا گیا ہے تو اب جس کو کشمیر ایشو کا نہیں پتا وہ بھی وہ سوال اٹیمٹ نہیں کر سکتا اور جس کو اس دوسرے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے بارے میں نہیں پتا وہ بھی وہ کوشن آب اٹیمٹ نہیں کر سکتا اب سب کو یہ پتا ہے کہ کشمیر ایشو ہر سال پیپرم پوچھا جاتا ہے اب اس کے ڈیمنشنز جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ سب تیار کرتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسے انٹرنیشنل ایشو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کامپیر کر کے اس کے اوپر سوال بنا کے دیئے تو اب جس بندے کو بھی یا جس بندی کو بھی اس ایشو کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ کوشن آٹیمٹ نہیں کر سکتا اسی طرح ایک اور کوشن تھا یو ایس کے حوالے سے اور اس میں انہوں نے اوپن اسکائی سٹریٹی کے ساتھ ریلیٹ کر دیئے اس کوشن کو تو اب جس بندے کو اوپن اسکائی سٹریٹی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ بھی وہ کوشن آٹیمٹ نہیں کر سکتا تو پہلی چیز تو یہ کہ پیپر سیٹنگ میں ڈیفرنس آ گیا ہے مطلب جو اگزیمیر اب سوال بنا رہا ہے ٹوپ ایکس وہی ہیں جو پیرنٹ ٹوپ ایکس ہیں پیرنٹ ہیڈز ہیں ایشوز آپ کے وہی رہتے ہیں ہر سال لیکن اس کے اندر اب کتنی ڈیمنشنز نکل سکتی ہیں اس کا اسکوپ کتنا براڈ کتنا وائیڈر ہو گیا ہے وہ آپ کو اب دیکھنا پڑے گا اور تیسری چیز سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کی جو میں بات کر رہا تھا تو اب اسمارٹ ورک پہلے یہ اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ لیمیٹڈ ڈیسورس سے لیمیٹڈ ٹاپکس پرپیر کرتے تھے جو آپ کے سبجیکٹس ہوتے تھے ان کے نوٹس آپ پڑھتے تھے تو میرے خیال سے وہ چیز اب اتنی زیادہ فروٹفولی ایفیکٹیو نہیں ہوگی کیونکہ اب آپ کو ریڈنگ بیٹوین در لائنز کی ضرورت ہے اور ہر چیز کو تھورولی آپ کو سیڈی کرنے کی ضرورت ہے اس کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے میری نظر میں وہ یہ کہ جتنے بھی کور ایشوز ہیں ان کو پہلے آپ اچھی بکس سے جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ان سے تھورولی ریڈ کریں آپ کو ہر ٹاپک کے بارے میں بیسک انڈرسینڈنگ ہونی چاہیے کہ ٹاپک کی ڈیمانڈ کیا ہے ٹاپک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹاپک کا کور کیا ہے جب تک آپ کو کسی بھی چیز کی کور کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے اگر اس میں تھوڑی سی بھی ویریشن آ جائے گی تو سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہی کرنی ہے خاص طور پر جی کے کے پیپرز میں جس میں کرنٹ ایفیرز پاکستان ایفیرز یا اگر آپ کے آپشنل سبجیکٹس آئی آر یا پولٹیکل سائنس ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ایمپلیمنٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے کور ایشوز ہیں اس کی بیسکس آپ کو پہلے پتہ ہوں فنڈیمنٹلز ان چیزوں کے پتہ ہوں اس کے بعد اب جو لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا جو میکزینز پڑھتے ہیں تو ان کو یہ بات پتہ چل چکی ہوگی اب تک کہ ایگزیمینرز اب ایسے کے ٹاپکس اور کرنٹ ایفیرز کے یا پاکستان ایفیرز کے ٹاپکس نیوز پیپر کے ہیڈنگز سے اٹھاتے ہیں اور اکثر اب ایسا دیکھا جاتا ہے کہ نیوز پیپرز یا میکزینز کے جو آرٹیکلز کے ہیڈنگز ہوتی ہیں ایسے کے پیپرز میں ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کے وہی ٹاپکس آپ کے کرنٹ ایفیرز کے پیپرز میں ہوتے ہیں وہی ٹاپکس آپ کے اکثر پاکستان ایفیرز کے پیپرز میں ہوتے ہیں اسی طرح آپ اپشنل سبجیکٹس میں بھی یہی ٹرینڈ جو ہے وہ فالو کیا جا رہے ہیں تو سمارٹ جو آپ کی سٹیڈی ہے سمارٹ ورک ہے اس کو تھوڑا سا آپ بھی موڈیفائی کریں ان پیرامیٹرز کو نظر میں رکھتے ہوئے اور بکس کو لازمی کنسلڈ کریں صرف نوٹ سے آپ کام نہیں ہوگا کہنے کا مقصد یہی ہے صرف اور صرف آپ نوٹس کے پر ڈیپینڈ کر کے اچھے ٹاپکس تیار نہیں کر سکتے تو اب میں آپ کو پاس پیپرز دکھا دیتا ہوں دوہزار اکیس کے تھا کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اچھا جی یہ ایسے کا پیپر ہے اچھا جی یہ ایسے کا پیپر ہے پیپر استعمال ہوتی اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دی اور اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پوچھے جاتے ہیں کہ ڈیفرنس کے حوالے سے اس میں اور اس میں اب تھوڑا سا ڈیفرنس آگیا ہے کیونکہ اب اس میں آپ کو اب یہاں پڑھے ٹھوڑی سی سٹریجی چینج کرنے اس سے ہمیں دو چیزیں ایک بلداؤن کرنے میں ہو رہی ہیں کہ ایک اس کا سارا کا سارا فوکس جو ہے یہ سکنیفکنس کی منیجمنٹ کے اور دوسری جو اس کی چیزیں وہ ہے وارٹر مینجمنٹ کہ چاہے آپ کے پاس اتنا بھی اچھی طرح منیجمنٹ کی منیجمنٹ کی موجود ہو لیکن پھر بھی آپ کو وارٹر ویسٹ نہیں کرنا ایک تو اس کی امپورٹنس کے حساب سے اور دوسرا وہ کتنا زیادہ ایزینشل میں سے ہے ہیومن لائف کے لیے تو اب اس ٹاپک کی جو آپ آؤٹلائن بنائیں گے یا جو آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں گے تو اس کا طریقے کار اس کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہوگی ان دوسرے ٹاپک سے یا ان پریویس ٹاپک سے جو پہلے پوچھے گئے ہیں جس میں آپ cause and impact and solutions بتا دیتے ہیں اس میں اب تھوڑا سا آپ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو وارٹر مینجمنٹ اور وارٹر کی سگنیفیکنس کے اوپر بات کرنی ہے اسی طرح ایڈوکیشن کے اوپر اکثر ٹاپک پوچھے جاتے ہیں تقریباً ہر سال ایڈوکیشن کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹاپک پوچھا جاتا ہے کبھی پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر کے کبھی ایک جنرل ڈسکشن کے طور پہ یا کبھی اس کے ویکنسز یا سٹینس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن یہاں پر ٹاپک کو بالکل الگ طریقے سے بنائے گئے ہیں اور ایسے کے پیپر میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی اس لئے زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں آپ کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہوتا آپ کو ایک ہی ٹاپک کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر آپ کو پورے ہنڈرڈ مارکس کا جو پیپر ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی آپ کے پاس آپشن ایویلیبل نہیں ہوتا آپ کے پاس چوائسز نہیں ہوتی تو ٹاپک آپ کو وہی سیلیکٹ کرنا ہے جس ٹاپک کی آپ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے پورا ٹاپک آپ کو ورڈ بائی ورڈ سمجھ میں آ جائے اگر ٹاپک میں کوئی ایک ایسا ورڈ ہے جس کی آپ کو میننگ سمجھ نہیں آری چاہے وہ صرف ایک ورڈ ہو لیکن آپ کو کوشش کریں کہ وہ ٹاپک اٹیمٹ نہ کریں کیونکہ اگر اس ورڈ کے آپ نے غلط میننگ انٹرپیٹ کر لی تو آپ کا پورا کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا اچھا اس کے بعد تیسا ٹاپک جو ہے کوویڈ نائنٹین کا اس میں بھی کافی لوگ جو ہے وہ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ اس طرح سے پوچھے جائے گا کہ اس کے کیا ایمپیکٹس ہیں پاکستان کے اوپر ورڈ کے اوپر اکانومی کے اوپر یا ہیلت کا جو سسٹم ہے پوری دنیا کا وہ کالیپس کر گیا ہے تو وہ کس طرح ہوگا لیکن یہاں پر ٹاپک جو ہے وہ بالکل اس نے ڈیمیچن چینج کر دی ہے پاکستانی ریسرچرز کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے پاکستان کے ایجوگیشن سسٹم کو اس نے ٹارگیٹ کیا ہے اب وہی ساری چیز آپ کو ریلیٹ کر کے کوویڈ نائنٹین کے ساتھ اس کو انیلائز کر کے آپ کو اپنی آؤٹلائن بنانی پڑے گی اب ویک اپ کال فور پاکستانی ریسرچرز اب اس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے کلیرلی بالکل واضح ہے کہ آپ کو کس پوائنٹ کو ہٹ کرنا ہے ڈیریکٹلی کہ پاکستانی ریسرچرز کو کس نیڈ نیڈ کیا ہے ان کو کس طریقے سے اپنا کام کرنا ہے کس طریقے سے ان کو اپنے ریسرچ کو امپروف کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اس ٹاپک کے اندر لے کے چلیں گے ٹاپک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پریویس پیپر سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اچھا اس کے بعد یونیورسل ہیومن ایکوالیٹی اس یوٹوپک یہ بھی میں وہی کہوں گا پھر جو ہیومن ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہیں جتنے بھی گلوبل کرائیسز ہے یا جو ہیومن ریٹس کی اوائلیشن کی جاری ہے وہ تمام چیزیں تو اس میں ہیں گی لیکن اب آپ کو اس ٹاپک کی سٹیٹمنٹ سے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے اب یوٹوپک ہے جس کو مطلب نہیں پتا وہ یہ ٹاپک اٹیمٹ کر ہی نہیں سکتا اگر اس کو ہیومن رائٹس کے بارے میں پتا ہے ہیومن ایکوالیٹی کے بارے میں پتا ہے یونیورسل جو پرنسپلز ہیں یونیورسل قانون جو ہیں اس کے بارے میں پتا ہے لیکن اگر یوٹوپک کی میننگ نہیں پتا تو وہ یہ ٹاپک نہیں اٹیمٹ کر سکتا اور اگر کیا تو پھر اس کا اللہ مالک ہے اسی طرح جینڈر ایکویلٹی والے میں اس نے آگے پاپیلر سلوگن کے ساتھ اس کو بلکل تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر دی ہے بیوروکریسی ڈالڈرمز کے اوپر اب بیوروکریٹک ڈیکلائن جو ہے پاکستان میں یا جو خطرات لاحق یا پاکستان کی بیوروکریسی کو جو اس کے ویکنسز ہیں جو اس کی چیلنجز ہیں یہ بلکل اس کے اوپر ٹاپک ہے لیکن اگر جس کو ڈالڈرمز کا مطلب نہیں پتا اور یا جس کو بیوروکریسی کا اسٹرکچر نہیں پتا کس طرح بیوروکریسی کام کرتی ہے ان کے کیا کیا چیلنجز ہیں ان کے کیا پرکس پریولیجز ہوتے ہیں وہ نہیں پتا تو وہ بھی یہ ٹاپک اٹیمٹ نہیں کر سکتا ہے ہیں یہ سارے نیشنل ایشوز ڈومیسٹک ایشوز یا جو پبلک ایڈمیسٹریشن ریلیشٹ جو ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے ان سب سے مطالق ہے یہ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اب میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے پیپرز کے اوپر تاکہ ہم ٹائم بھی اس چیز کو کور کرتے جائیں اچھا اسلامی کی سٹیڈیز کا جو پیپر تھا وہ اس میں اتنی زیادہ کوئن چینجز نہیں نظر آئیں کیونکہ اس کا سلیبس ہے لیمیٹڈ آپ کا سلیبس ہے اس کا سکوپ بھی لیمیٹڈ ہے کوئی اتنے زیادہ اس میں ویریشن آتی نہیں ہے تو اسلامی کی سٹیڈیز کا جو پیپر ہے وہ آپ کا تقریباً سیم ہے اسی طرح جس طرح آپ کا ہر سال آتا ہے اچھا یہ پاکستان ایفیرز کا پیپر ہے اور اس میں جو چیز نوٹس کرنے کی ہے وہ یہ جو پہلا جو میں ابھی تھوڑے دیر پہلے بات کر رہا تھا کشمیر ایشو کی حوالے سے تو اس میں اب اگر آپ کوئیسن نوٹس کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو کشمیر ایشو نہیں بتانا آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں بتانا کشمیر ایشو کیا ہے یہ نہیں بتانا انڈیا کیا کر رہا ہے یہ نہیں بتانا آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان نے کون سے ایسے میجرز ایڈاپٹ کیے ہیں جو کہ انڈین پالیسیز کے کاؤنٹر میں پاکستان نے لیے ہیں اور وہ بھی اسپیسیفیکلی 5 اگست 2019 کے بعد اب اس میں اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ پانچ اگست کو 2019 کو انڈیا نے کیا کیا تھا انڈیا نے کیا کیا تھا انڈیا اوکیپائٹ کشمیر میں تو اس کوئیسن میں وہ تباہی پھیر دے گا ٹھیک ہے اب جس بندے کو نہیں پتا کہ اس ایونٹ پر کیا ہوتا ہے یا اگر اس کو یہ پتا ہے کہ ہاں اس ایونٹ پر کیا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان نے ابھی تک کیا جو اسٹیپس ہیں وہ لیے ہیں کشمیری پلائٹ کے لیے تو وہ بھی اس کوئیسن کو اٹیمپ نہیں کر سکتا ہے چاہے آپ کو کشمیریشو کا پورا بیکگراؤنڈ پتا ہو اب اس میں میپس بنا دیں چارڈز بنا دیں کچھ بھی بنا دیں آپ کو اس میں مارکس نہیں ملیں گے وہ کیورڈ ہی آپ سے جو پوچھ رہا ہے نا کیورڈ کیورڈ کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے اب آپ سے پوچھ یہ رہا ہے کہ کون سی ایسی پولیسیز پاکستان نے ایڈاپٹ کی ہیں جو انڈیا کے کاؤنٹر میں ہے اور 5 اگست 2019 کے سٹیپ کے بعد پاکستان نے لی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئیسن وہ اٹیمپ نہیں کر سکتا ہے جن کو ان دو چیزوں کے بارے میں پتا نہ ہو کشمیریشو سے ریلیٹڈ ہے لیکن اب اس نے اس کے سب ٹاپک کو ہٹ کیا ہے پورا کشمیریشو اس نے ٹارگیٹ نہیں کیا اچھا اس کے بعد افغان ٹرائسز افغان ایشو جو بہت زیادہ ہارٹ سل رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ افغانستان سے ریلیٹڈ یا پیس پروسس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئیسن سہر سال پوچھے جاتے ہیں سال بھی پوچھے گئے اور اس میں اب اس نے چینج کیا کیا ہے کہ اب جو سٹانس مانگا ہے وہ افغان اونڈ اور افغان لیٹ سولیشن مانگا ہے اب اس میں پاکستان کی پالیسی نہیں ہے اس میں دیکھیں آپ کو کہیں پاکستان نظر نہیں آئے گا سوال میں اب اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کا سٹانس کیا ہے ان کی پالیسیز کیا ہیں کہ اگر یو ایس ویڈرو کرتا ہے ہمارے ملک سے نیٹو ٹروپس اٹھاتا ہے تو ان کی کیا کنڈیشنز ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کیا چاہتی ہے افغانستان کی جو عوام میں وہ کیا چاہتی ہے یا افغان طالبان جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان تینوں پیرامیٹرز کو نظر میں رکھ کے آپ کو اس کا اب سولیشن بتانا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے ایکسپلین میں مطلب کمپلیٹ ڈیٹیلز آگئی ہیں آپ کے ٹاپک کی ٹھیک ہے تو افغان کریسس کو آپ کو تین چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ افغانیز خود کیا چاہتے ہیں ان کا سٹانس کیا ہے ان کے ایشوز کیا ہیں اور ان کی نظر میں اس ایشو کا سولیشن کیا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چوتھی بات کریں گے تو آپ کا آنسر ایکسپٹ نہیں ہوگا اب سی پیک کے اوپر بھی ہر سال کوئس اندھ پوچھے جاتے ہیں لیکن اس میں اس نے ایک تو فیز ٹو کے بارے میں اس میں دو چیزیں ہیں ایک سی پیک کا فیز ٹو اور دوسرا انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایمپلائیمنٹ اب سی پیک کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں بہت سارے بڑے میجر اور مائنر پروجیکٹس ہیں لیکن اب فیز ٹو فیز ٹی یہ کیا ہے اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے زونز ہیں سی پیک کے کس زون میں کونسے پروجیکٹس ہیں اور کس سیکٹر میں سی پیک میں پاکستان چاہینا کس قسم کی انویسمنٹ کر رہا ہے کس قسم کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو اب فیز ٹو جو ہے اس میں آپ کو ریلیٹ کرنا ہے سپیسیفکلی انڈسٹریلائزیشن اور ایمپلائیمنٹ کے اوپر اب اس میں آپ کو اور دوسری کوئی چیز روڈز کے بارے میں پورٹ کے بارے میں نہیں بتانا آپ نے سیمپل انڈسٹریلائزیشن اور ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے اس میں تو بار بار کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو چیزیں آپ اس میں نوٹس کر رہے ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے ایک تو کی ورڈز کے آئے ہیں اور دوسرا پھر پیرنٹ ٹوپک کے اندر کن پوائنٹس کو وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے تو اس سے آپ کو پھر آنے والے ٹائم کے پیپرز کو سمجھنے میں بھی ہیلپ ملے گی اور جب آپ کو یہ ٹوپک تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کون سے ٹوپکز کے جو ان کے سب ٹوپکز ہیں کس طرح ہم دوسرے ایشوز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اچھا کوئی سیکس اس کے بعد بلکل سمپل ہے فیفت بھی سمپل ہے سیکس بھی سمپل ہے اور سیونت اور ایٹ بھی بلکل سمپل ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں لیکن اوپر کے جو کرنٹ افیرز کے حوالے سے یا انٹرنیشنل پولیٹکس یا ایسے ایشوز ہیں ان کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں انہوں نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں سوال پوچھنے میں ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے پیپر کی طرف ہاں یہ میں بات کر رہا تھا اس اب دیکھیں کرنٹ افیرز کا جو یہ پیپر ہے اس میں امپلیکیشنز ہمیں بتانی ہے یو ایسے ویڈرال کی اب جس شخص کو اس ٹاپک کے بارے میں یا اس ٹریٹی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ یہ کوششن اٹیمٹ نہیں کر سکتا اور دوسرا آم کنٹرول کے بارے میں جو مین ٹاپک ہے جو سیکنڈ پارٹ اس کوششن کا آم کنٹرول یا نیوکلیر آرمیمنٹ یا نیوکلیر ڈس آرمیمنٹ یا نیوکلیر ایسکلیشن جو بھی آپ کہہ لیں اس میں آم کنٹرول کی بات کی گئی ہے لیکن اس کو ریلیٹ اس نے کیا ہے اوپن سکائز ٹریٹی کے ساتھ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہی کوششن اٹیمٹ نہیں کر سکتا اوپن سکائز ٹریٹی کیا ہے کچھ ملکوں نے ایک ایسی ٹریٹی بنا لیے کہ وہ کسی بھی دوسرے سٹیٹ کو علاو کرتے ہیں کہ وہ ان آرمڈ اپنی سیٹلائٹس یا ڈرونز وغیرہ کے ذریعے دوسرے سٹیٹس کو ان کی سرولنس کر سکے کہ ان کے سٹیٹس میں وہ زیادہ آرمز تو جمع نہیں کر رہے زیادہ جو ویپن سے وہ تو نہیں بنا رہے زیادہ نیوکلئر ایسکلیشن تو نہیں کر رہے تو کچھ سٹیٹس نے ملکے اس بات پہ ایک ٹریٹی بنائی کہ بھئی ٹھیک ہے اب تمام سٹیٹس ایک دوسرے کی سرولنس کر سکتی ہیں آن آرمڈ سیٹلائٹس کے ذریعے تاکہ پیس کو انشور کیا جا سکے تو اب اگر آپ کو اس ٹریٹی کے بارے میں نہیں پتا تو آپ یہ کوششن اٹیمٹ نہیں کر سکتے ایک کوششن آپ کا نکل گیا اب دوسرا کوششن جو ہے کشمیر کے اوپر جو کشن نمبر تری ہے پیپر کا اب اس میں اس نے بلکل ہی الگ ایک ایشو کے ساتھ جو ہے کشمیر ایشو کو ریلیٹ کر دیا ہے اب کشمیر کانفلکٹ کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ ایشو نہیں پتا تو یہ آپ کوششن اٹیمٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نگوڑنوں کا ہر بات جو ایشو ہے جس کو اس ایشو کے بارے میں نہیں پتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کوششن کو آنسر کر سکے اب یہ آرمینین اور ایزربائی جان کا بھی جو ریسنٹ ایشو چل رہا تھا یہ وہ ایشو ہے اب تیریٹری تیریٹوریل ایشو ہے تو آپ کو ظاہر سے بات ہے پتا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس کی ڈیپینڈنسی کے اوپر بات ہو رہی ہے انڈیپینڈنس کے اوپر بات ہو رہی ہے یا کلیم کس کنٹری کا ہے سیمیلیریٹیز اور ڈیفرنسز ہمیں بتانے ہیں کہ کشمیر کانفلکٹ اور اس کانفلکٹ میں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو دونوں ایشو اس کے بارے میں پتا ہو اب یہ ایشو پیپر میں آنا تھا یہ جو اتنا زیادہ ہوت ٹاپک بنا ہوا تھا پچھلے سال بلکہ ابھی ریسنٹ ہی باتیں زیادہ پرانی نہیں ہوئی تو انڈرسٹوڈ بات ہی کہ یہ پیپر میں ایشو آنا ہے لیکن انہوں نے دو سوال بینڈ کر دی ہیں اب ایک تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر صرف جن لوگوں نے صرف اس ایک ایشو کو پریپیر کیا وہ بھی اس کو اٹیمٹ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے اور جنہوں نے صرف کشمیر ایشو کو پریپیر کیا ہوا تھا وہ بھی اس کو اٹیمٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کو ریلیٹ کرنا ہے اس میں لازمی ہے اور دونوں کی کیورڈز کے ہیں سیملیریٹیز اینڈ ڈیفرنسز ان دو چیزوں کو آپ کو ہائلائٹ کرنا ہے بس ٹھیک تو باقی اور کوئسٹن بھی ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو میرا جو پوائنٹ ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اب کافیات تک تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو تھورو بک ریڈنگ کی ضرورت ہے دوسرا نیوز پیپر لازمی 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 پڑھیں اور تیسرا جو میکزینز ہیں آپ کے انٹرنیشنل میکزینز وہ بھی لازمی پڑھیں کیونکہ وہیں سے آپ کو ان کے آرگیومنٹس ملتے ہیں ان کے فیکس ان فیگرز ملتے ہیں آپ کے آرگیومنٹ بیلڈنگ سٹرانگ ہی جب ہوگی جب آپ ملٹیپل سورسز سے ان ٹاپکس کو کنسلڈ کریں گے تو ویڈیو کو وائنڈ اپ میں کرتا ہوں اور یہ دو تین باتیں میں نے observe کی تھی تو مجھے لگا مجھ آپ کو یہ بتانا چاہیے تو باقی اگر کوئی چیز میں miss کر گیا ہوں یا میں نے غلط بات کوئی quote کر دی ہو تو kindly مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تاکہ پھر اس کو ہم آگے improve کریں اور اگر اس میں بھی کوئی confusion ہو کسی شخص کو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ